اس دوساہس بھرے پریوک کا پرنام بھلے جو بھی ہو لیکن مہان دارشنی قوی خلیل جبران کے اس وچار کی بدولت بھی ہمارے ارادے پوری طرح بلند ہیں کہ انسان کے بنائے قائدے قانونوں کو یا تو کوئی جینئس توڑ سکتا ہے یا پھر کوئی پاگل مگر یہ دونوں ہی طرح کے لوگ بھگوان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اب اس پریوک کو دیکھنے کے بعد کوئی اسے جینئس کی کرییشن کہے یا پاگل کا جنون دونوں ہی عوستاؤں میں بھگوان کے دل کے قریب ہونے سے بڑی اور کوئی پرابتی نہیں ہو سکتی یعنی ہمارا اس منچ پر ہی نہیں بلکہ سنسار کے منچ پر بھی آنا سفل ہوا آخر میں احتیاطا ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر یہاں موجود تمام اقل مندوں اور دماغی طور پر بالگیوں کے درمیان غلطی سے کوئی بے اقل یا دماغی طور پر نابالگ سجن بھی کسی طرح کے عام فلمی منرنجن کی امید میں یہاں آپ پہنچے ہوں تو ہماری التجا ہے کہ وہ اچھتراتک کے شروع ہونے سے پہلے ہی پربندکوں کو اپنا انٹری پاس سانپ کر یا ٹکٹ کا ریفنڈ لے کر یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں تاکہ بعد میں کسی بھی لیول پر ہمیں ایک دوسرے سے نراشتہ ہونا پڑے تو پیش خدمت ہے ایک غیر معمولی تجربہ ایک ریئر ایکسپیرمنٹ ایک ابھوت پورو کلاتمک پریوگ ساودھان کھیٹر والا پاگل ہے موسیقی 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 دنیا نے تجربہ تو ہوا دس کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہی لوٹا رہا ہوں میں جھوٹ لاکھ تک تو تاؤس پر بیٹھ جائے مگر سچ کے سامنے اس کا سر پھر بھی بہت نیچہ ہوتا ہے کیونکہ سچ تو میرے بھائی عیشور رب گوڑ اللہ میاں خدا ہوتا ہے جس ملک کے لوگوں کی ذہنیت غلام رہ جائے جن کے ایجوکیشن ایڈمیسٹریشن بیوروکریٹک اور لیگل ڈھاچوں میں سے ابھی تک اسی پرانی غلامی کی بو آئے وہاں بھلا کسی کا نیشنل کریکٹر کیسے بچ پائے گا اور پھر اگر گوھر سے دیکھا جائے تو صرف اپنوں کے ماتہت ہو جانے بھر سے ہی کوئی ملک صحیح مانوں میں آزاد نہیں ہو جاتا بلکہ ایسے دوگلے سسٹم اور پولیسز کے ذریعے تو آزاد ہو کر بھی ایسا ملک کبھی غلامی کی بیماری سے بچ نہیں پاتا اسی لیے کہتا ہوں کہ حقیقت کے آئینے سے بھاگو مت اس سے نظر ملاؤ پھر بھلے تمہارا آکس کتنا ہی بھدہ دکھے تم کتنا ہی بھیانک بدصورت نظر آؤ مگر ایک بار اپنا صحیح جائزہ تو لو خود کے سامنے تو آؤ مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تھیٹر کا بیسک کونسیپٹ ہی غلط ہے اب میرا اپنا ہی باپ میرے اس پروفیشن کو کنجر کھانا کہتا ہے کر لیجئے بات میرے باپ ہیں ہیں مت کیجئے آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں آپ کا اپنا بیٹا یہ ایک گھٹنا نہیں ہے ایک سلسلہ ہے ایک سسٹم ہے اور اسی سسٹم میں سے جنبے ہوئے بیوروکریسی کی اجگرد نے آئے دن میرا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خروچ دیا ہوتا ہے تھوکن سالوں کے موں پہ جب پہلے تو آڈینس کو انویٹیشن دے دے کے بلاتے ہیں اور پھر اسی آڈینس کے سامنے ایمیجر ہونے کا شلٹر لے کے تھیٹر کے ساتھ بلاتکار پہ اتر آتے ہیں بلاتکار تھیٹر کے ساتھ آڈینس کے سامنے وہ بھی بےہودے واہیاں ڈھنگ جائے مگر ہاں کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے جن صاحبان کو ہماری نجی سمسیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں یا جو صرف سٹکلی فر اڈلز پڑھ کر کسی غلط فہمی میں یہاں آگئے ہوں کہ شاید انہیں کسی سیکس کومیڈی کے ڈبل میننگ ڈائیلاؤگز کے ساتھ ساتھ ادنگ کی چھاتیاں اور جنگھائیں وغیرہ دکھائی جائیں اور اب یہاں مجھے اس آلت میں کھڑا دیکھ کے منی من اپنی گلتی پر پچھتا رہے ہیں وہ سب بائزت اٹھ کر یہاں سے جا سکتے ہیں جی آہ اگر اس طرح کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں تو وہ بلکل مت شرمائیں بلکہ اس اندھیرے کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں کون کہتا ہے کہ اس ملک میں بچ بہت بڑا بننا سمبو نہیں بڑا گئے ہیں مگر عادت نہیں گئی ہاتھ میں پکڑے گھومتے ہیں موقع چاہیے کیسا بھی ہو دکھ دیں گے جتنے پیدا کیے ہیں سب کو سالے ساتھ لے کر آئیں گے سب کو لولی پاپ ٹوفیوں اور پاپکورن دے کے ہال میں کھلا چھوڑ دیں گے تک کہ وہ سالے لوگ کا چپی کھیلیں اُلٹی سیدھی چھلانگیں لگائیں اور آپ کی اس ٹینس لہ وزکی کی میتھرڈ ایکٹنگ پر آدھارت پرفارمنس کی مٹی پلیت کر کے اپنے اپنے گھر کا راستہ ناپیں اور آپ کے اگلے ناٹک کے بلکل ہی فری پاس کا بڑی بے سبری سے انتظار کریں تب ہی تو کہتا ہوں کہ سالوں کو صرف رام لیلا دکھاؤ اسی دنیا میں آئے دم ہر دوسرے آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے صرف وہی سے نہیں ہر جگہ سے ہر ترے کا بلاتکار ہوتا ہے پھر وہ دل یا دماغ سے ہو یا کان موں آنکھ سے ہو مگر بلاتکار تو بلاتکار ہوتا ہے رنگ کرم کرتے کرتے رنڈیوں سے بھی بتر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے پاس بھی اپنا کوٹھا ہوتا ہے جس سالے کو غرض ہو خود جا کے ان کی چوکھٹ پر پڑا ہوتا ہے سوفیسٹیکیٹڈ لوگ میں لیتے یا دیتے ہیں کسی بھی حکمران کی آنکھ میں انگلی گڑھا کے اسے ہمارے اس آہت جذبے سے واقع کرا سکے کہ سالوں حرامزادوں اگر کل کسی طرح سے ہم اپنے آٹھ اپنے مقصد کی ہر اونچائی کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم پر کسی طرح کا کوئی حق بجت آنا ہمارے دیش کے مہان کلاکار کہہ کیا کر اپنے پن کے سرکاری تھپے مت لگانا کیونکہ آج ہم لہواریس ہیں یتیم ہیں بے گھر ہیں میں سہا رہا ہے گھر سے دیکھئے جوتے کو یہ جوتا اپنے آپ میں ایک پورا پارلیمنٹ ہے بے گھر گھر دیکھو گیا اس ملک کا اینی چکروں میں کس نے کر دیئے خزانیں کھالی کون کھا گیا اس دیش کی ساری پونجی ارے ارے وہ دیکھو لٹ گیا دورے طریقے سے کسانوں کا یہ ملک کسی کسان کی مانند پارلیمنٹ میں ایک سوال پوچھنے کے لیے بھی اس کی قیمت لگوا سکتے ہیں ورنہ شہیدوں کی سوئی ہوئی قبریں جاگ جائیں گی اور اپنا خون دے کر ہمیں آزادی سوپنے والوں کی روحیں ہمیں کبھی معاف نہیں کر پائیں گی اور اپنی قربانیوں کا یہ انجام دیکھ کر مارے نفرت اور حکارت کے ہمارے لیے صرف ایک ہی جواب جھٹا پائیں گی ہاں چھو ہاں چھو ہاں چھو راتیاترہ کے جگاڑ پدیاترہ کے جگاڑ اسٹیکلچوں کے جگاڑ انتیم درچوں کے جگاڑ 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 ہر قدم پر لیول پر مقام پر جگاڑ جگاڑ ایک زہر جگاڑ ایک ٹرائم جگاڑ چیتکار چیتپار گرزگی ملوہ کالک سڑانز ہے کیا آج ہمارے ملک میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو سریعام سچ کو سچ کہہ کر اپنے گلے سے لگا سکے جھوٹ اور مکاری کے سیاہ آلم میں اپنے خون کی لاؤ سے تھوڑی سی روشنی دکھا سکے سو کروڑ میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہمارے ذہن مواد کی کھانے ہیں ہمارے جسم مواد کی دکانے ہیں مواد کے سوداگر ہیں ہم سب کے سب مواد کے سوداگر ہیں ہم سب کے سب مواد کے سوداگر ہیں ہم سب کے سب سب کے سب موسیقی موسیقی